السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمد سواگا تھا جو نئے وہ چنل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کریں اردو صحایق انوادک بحالی دوہزار تیس اردو صحایق بحالی اب نہیں ہوگی میں یہ کیوں کہا رہا ہوں تو میں آپ آج پوری کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ بحالی کو لے کر ایک بہت ہی بڑی انفرمیشن نکل کر آئی ہے کہ بحالی ہونا اب مشکل ہے یہ اپ ڈیٹ کیا ہے اردو صحایق انوادک کنڈیڈیٹس کے لئے تو پوری کی پوری جنکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو تھوڑا سا بھی آپ اسکیپ نہ کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں معاون اردو مترجیم کی لشٹ میں بلا وجہ تاخیر ناانصافی کے مترادف آپ کو پتہ ہے کہ لگ بھک لگ بھک بارہ مہینہ ہو گیا ابھی تک اردو مترجیم کی فائنل لشٹ کو جاری نہیں کیا گیا جب بھی بات ہو رہی جاری کرنے کے لئے تو یہی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ اگلے مہینے جاری ہو جائے گی اس طریقے سے جاری ہو گی بٹ ابھی تک بارہ مہینہ ہو گئے ابھی تک فائنل لشٹ کو جاری نہیں کیا گیا ہے بہر حکمہ شرائط پوری کرنے والوں کی فائنل فہرشت جاری کر کے کروائی آگے بڑھائے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کنڈیڈیٹس یعنی کہ لگ بھک لگ بھک آٹھ سو ایسے کنڈیڈیٹس ہیں اردو مترجیم کے جن کا سبھی کچھ فائنل ہو چکا ہے پھر بھی ان کی بھی فائنل لشٹ کو جاری نہیں کیا جارہا تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اب بحالی ہونا کافی مشکل ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتنا سات اگس معاون اردو مترجیم کے ڈیگومنٹس ویریفیکیشن کو بارہ ماہ ہو گئے ہیں لیکن ان کی فائنس ابھی تک جاری نہیں کی گئی اور حیرت یہ ہے کہ جن امیدواروں کا معاملہ نئے ان سی ایل کا نہیں ہے یعنی جو جنرل امیدوار ہیں یا ای ڈبلو ایس کے وہ امیدوار جن کے پاس دسمبر دو ہزار انیس سے پہلے کا سرٹیفیکٹ ہے اور اسی طرح او بی سی کے وہ امیدوار جن کے پاس بی ایس ایس سی کے نوٹفیکیشن کے مطابق اس کے ایک سال پرانا نون کریمی لیا سرٹیفیکٹ ہے ان کی بھی لشٹ روک کر رکھی گئی ہے جبکہ ان کی لشٹ جاری کرنے میں کوئی تقنیقی رکاوٹ نہیں ہے تو اب آپ یہاں سے خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ بیہار سرکار کا کس طرح بیہار سرکار چاہتی ہے کی ریزلٹ کو جاری کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا ہے کیونکہ سارا کام ہونے کے بعد یعنی ان کے بعد سرٹیفیکٹ ویریفیکیشن ہو گیا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آٹھ سو ایسے کنڈیڈیٹس ہیں جن کی لشٹ ہی جاری نہیں کی جا رہی ہے جبکہ ان کی لشٹ جاری کرنے میں کوئی تقنیقی رکاوٹ نہیں ہے یعنی کسی طریقے سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے ادرس جو ہیں جن کی کوٹ میں بات چل رہی ہے بٹ آٹھ سو ایسے کنڈیڈیٹس ہیں جن کی کوئی بھی رکاوٹ کی تقنیقی نہیں ہے رکاوٹ میں ان لوگوں کا معاملہ ہے جو نئے ان سی ایل کو تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کر رہے دیکھئے اور جو اردو مترجم کے کنڈیڈیٹس ہیں جن کا کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے نئے ان سی ایل کو تسلیم کے لیے باقی لوگوں کی لش جاری کرنے میں کوئی دشواری نہیں یعنی کہ آٹھ سو ایسے کنڈیڈیٹس ہیں جس کی کوئی بھی دشواری نہیں ہے بٹ پھر بھی ان سبھی کنڈیڈیٹس کا کیوں نہیں ریزل جاری ہو رہا ہے یہ تو مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ لوگوں کے لیے آٹھ سے آٹھ سے کے قریب دستاویزی شرائط پوری کرنے والوں کی لش روک کر رکھنا اردو دشمنی کا خیلہ ثبوت ہے بحار حکومت اقلیتی نواز کہلاتی ہے اس کے مسلم لیڈر ان بحار حکومت کو مسلمانوں کے مسیحہ کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن صورت حال یہ ہے کہ اردو اردو مترجیم کی فہرست کانسلنگ کے باوجود ایک سال سے روکی رکھی گئی یعنی کہ کانسلنگ ہونے کے باوجود بھی ایک سال ہو گئے ابھی تک ریزلٹ کو جاری نہیں کیا گیا ہے مینس ریزلٹ کے بعد جس طرح جلد کانسلنگ ہو گئی اگر بحار حکومت سنجیدہ ہوتی تو کب ہی تقروری کا عمل مکمل ہو چکا ہوتا لہذا اب الیکشن میں وقت کم ہے وزیر اعلی نتیش کمار اقلیتی نواز سمجھے جاتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ از خود مداخلت کر کے بی ایس ایس سی کو حکم جاری کرے اور معاون اردو مترجیم کی فائنل میں جلد جاری کر کے کروائی آگے بڑھائی جائے دیکھ یہ بہت ہی اہم اپ ڈیٹ ہے معاون اردو مترجیم کے لیے کیونکہ سبھی کام ہونے کے باوجود بھی ابھی تک آٹھ سو ایسے امیدوار ہیں جن کا ریزلٹ کو جاری نہیں کیا گیا اور جو امیدوار ہیں ان کا کوٹ میں بات چل رہی ہے جیسی فائنل ہوگا ان کا بھی ریزلٹ کو جاری کیا جائے گا بٹ ابھی تک ان سبھی امیدواروں کا ریزلٹ کو جاری نہیں کیا گیا اسی لئے میں تھمنیل پہ بھی لگایا ہوں کہ اب ریزلٹ آنا کافی مشکل ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیہار سرکار پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے اردو ٹی ٹی کا معاملہ بھی بارہ سال سے چل رہا اور اردو مترجیم کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال ہوگے ابھی تک ریزلٹ کا کسی طرح کی کوئی بھی نیو انفرمیشن نہیں آرہی ہے بیہار سرکار کی طرف سے کہ ریزلٹ کو جاری کیا جائے گا یا پھر نہیں کیا جائے گا کیونکہ سارا کام ہونے کے باوجود بھی ریزلٹ نہ آنا اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ریزلٹ اب آنا کافی مشکل ہو جائے گا جیسے ہی اردو مترجیم کو لے کر کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے یعنی کہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے کہ بحالی شروع ہوگی کب سے شروع ہوگی کیونکہ دیکھ سکتے ہیں امیدواروں کا بھی اس میں کچھ نام لکھا ہوا ہے کہ امیدوار یہ مطالبہ معاون اردو مترجیم کے امیدوار محمد اسلم اقرار الحسن اشرف علی صدف جہاں سبوحی فاطمہ نیاز عالم اقرام الحق سرفراز یہ سبھی امیدوار بیہار سرکار سے ریکویشٹ کر رہے ہیں بیہار سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم سبھی کا جل سے جل ریزلٹ کو جاری کیا جائے کیونکہ سبھی کام ہونے کے باوجود بھی ساری تقنیقی پوری کرنے کے باوجود بھی ریزلٹ کو نہ جاری کرنا ہے یہ بالکل سراسر گلت ہے جیسے ہی مجھے کوئی نیو انفرمیشن ملتی ہے اردو مترجیم کو لے کا تو میں آپ کو سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا تو یہ آج کی ویڈیو سلام علیکم